بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستانیوں کو اور جو غیر مالک میں بیٹھے ہیں ان سب کو میرا سلام پہنچیں بعد اب سلام پہنچیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کراچی کی مشہور کڑھائی چکن کڑھائی بنا رہا ہوں میں آپ کو کراچی سٹائل کی سکھانے لگا ہوں آج انشاءاللہ پھر آپ کو لہور سٹائل کی جنوبی پنجاب سٹائل کی اپر پنجاب کی جس طریقے کی جس علاقے میں کڑھائیاں تیار ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ الحمدللہ تمام کڑھائی یہ شیئر کرتا رہوں گا اور جو لوگ میری ویڈیوز اٹھا کے اپنا چینل تیار کر رہے ہیں وہ فیک چینل ہے میرے چینل کو اس کو سبسکرائب کیا کریں اس پہ ایک لاکھ چالیس ہزار سبسکرائبر ہیں دھیان کریں کچھ لوگوں کو خیال نہیں آرہا ہم جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا وہ میرے ویڈیو اٹھا کے ایک چھے ویڈیو کا چینل بنایا ہوئے ایک نے دو ویڈیو کا بنایا ہوئے کائنٹلی ایسے نہ کریں میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں آپ لوگ میری ویڈیو ہی اٹھا کے چوری کرتے ہیں ان سے سیکھا کریں یہ میں سیکھنے کے لیے بنا رہا ہوں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے کڑھائی کی طرف یہ لیں جی یہ فلیم کو میں نے دیکھیں ہائی کر دیا یہ پتیلہ اس کے ساتھ کا لے لیا میں تین کلو کی بنانے لگا ہوں تین کلو چکن کی کٹھائیز دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے پر یہ پتیلہ رکھ دیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کے اندر یہ گھیج آئے گا ایک کلو یہ ایک کلو گھیج کے در شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ایسے شامل کر دیں اس کے اندر اس کو گرم ہونے دیں خیر میں آپ سے ملتا ہوں یہ گھیج گرم ہو گیا ہے یہ میں نے تین کلو چکن لے لیا تھا اس کو پانے میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس کا اکڑاؤں ختم ہو گیا جاتے میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس کو دھو لیا چی طرح ساف کر کے اس میں ٹوکرے میں نکال کر دیا کتر دیر ڈپ کر کر رکھا میں نے پان سے سات منٹ اس کو پانے میں ڈپ کر کر رکھا اس کا اکڑاؤں ختم کرنے کے لئے پھر اس کو میں نے اس میں نکال لیا کیونکہ یہ نئے سٹائل کی کڑھائی بنا رہا ہوں گراچی سٹائل کی تو پہلے اس کے اندر گھیئے ڈالا میں نے اسی لیے اکثر جو اور سٹائل ہیں اس کے اندر گھیئے بعد میں جاتا ہے اس کے اندر پہلے شامل کیا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھے طریقے اس کو ہلا لیں ایسے خلیم کو ہائی رکھیں ایسے اس کو ہلا لیں بھولوں گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار مٹ اس کو میں نے ایسے آئل میں بھول لیا یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ایک چمچ بھر کے یہ دیکھیں یہ ایک چمچ بھر کے تقریبا یہ آدھا پو بنے گا لسن ادرک مکس کر کے اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور یہ ٹیمارٹر ہے یہ دیکھیں میرے بعد میں ٹیمارٹر کو ایسے کٹے ہیں اس کے شلکہ پھر میں نے بات میں اتارنا ہے ایسے تر دالیں ایسے اس کے اندر شامل کر دیں تقریباً تین پور ٹیمارٹر میں اس کے اندر دال رہا ہوں یہ بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہے ایسے چار ٹکڑے کر کے ڈال دیں اگر چھوٹے سائز کی ہوتے تو دو دو ٹکڑے کر کے ڈال دیتا کیونکہ میں نے اس کو بعد میں اس کی سکین جو ہے وہ ریموو کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایسے شامل کر دیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹکڑا مٹ سے نیچے گر گیا تھا میں اس کو یہ دیکھیں دیکھیں اس کو دھو کے اندر شامل کر دیں اس کو ایسے اچھی دیکھیں اس کو مکس کرتے ہیں ایسے اچھی دیکھیں اس میں پکاؤں گا اس کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد جو ہے نا اس کی سٹیم تیار ہو جائے گی چکن کر جائے گی ٹیمارٹر کر جائیں گے پھر میں آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قریباً ساتھ ساتھ منٹ سے آٹھ منٹ ہو گئے اس کو کمتے ہوئے یہ دیکھیں اس کے اوپر سے ایسے یہ چمٹے کی ملسی ہے اس کی جو ٹیمارٹر اس کی سکین ریموو کر دیں یہ دیکھیں ایسے سکین ریموو کر دیں اس کی سارے کی اور ماشاءاللہ بہت پیاری اس کے اندر سے خوشبو بھی آنے شروع ہو گئی ہے اس کو سارے سکین نکال دیں یہ کراچی سٹائل کی کڑائی ہے جو کراچی سے میرے بھائی کوش رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹیبل سپون اس کے اندر کوٹیوئی مرچ پیسیوئی مرچ سارے کوٹیوئی کہہ رہا ہوں پیسیوئی مرچ ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا یہ کوٹیوئی مرچ یہ ڈال دیں یہ زیرا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون حلدی یہ اس کے اندر ڈالک اس کو شامل کر دوں میں اب یہ میں نے نمک شامل نہیں کرتا اس کو اچھے دیکھیں ایسے بھر 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 دست اس کے لک نکلی ہے انشاءاللہ بھر بھر دست اب اس کو دھککن ڈھککن میں ایسے اس کو بھونتا رہا ہوں تین سے چار مٹھ پھر میں آپ سے ملتا یہ چار سے پانچ مٹھ میں نے اس کو مزید پکا لیا اب اس کے اندر نمک شامل کرنے لگاؤں یہ ساڑھے تین کلو کا فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو ساڑھے تین کلو لہوری چکن کا یہ کراچی والی چکن کا یہ کراچی سٹائل کی بنا رہا ہوں الحمدللہ پھر آپ کو لہوری سٹائل بھی سکھا دیں انشاءاللہ جو میرے بہن بھائی مجھے کال کر رہے ہیں میری بیٹیاں میرے بچے میرے بھائی جو بھی چھوٹے بڑے جو بھی کر رہے ہیں ہم سب کا بہت بہت شکریہ جو ٹی مارٹر کی سکین ایسے آجائے اس کو ریموک کر دیں نکال دیں وہ اس کی نوکلائز اچھی نہیں لگتی وہ اس کو ایسے پھوٹے بھو کر دیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر گرم سالہ بھی شامل نہیں کیا بلیک پیپر بھی شامل نہیں کیا وہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دہی تھا میں نے دہی لیا اور اس کے اندر یہ دہی دیا ہے میں نے کہیں اور استعمال کرنا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً تین پو دہی اور ایک پاک کریم کا ساک کرنے ٹیٹرا ٹیٹرا پیک کریم وہ میں نے شامل کر لی اب یہ اس کے اندر آدھا میں مٹال لگوں یہ جنگ میرے پاس بڑا ہے دیٹھ دو لٹر والا یہ دیکھیں آج کو کم کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اندر شامل کر دیں اس کو میں اب اس کو شامل کر دیا میں نے آدھا کر دیا تقریباً یہ تین پو دہی بنتا ہے تین پو دہی اور ایک پو کریم اس کے اندر اس کو ہمیں لو آنچ پہ پکاؤں گا زبردست کڑھائی تیار ہوگی دو تین میٹ میں لو آنچ پہ کروں گا پھر اس کی میں آنچ کو فلیم کو تفائی کر دوں گا یہ لے جی اس موگے پہ آکے چار پانچ میٹ میں نے اس کو مزید بھون لیا اس موگے پہ آگیا آپ نے یہ کسوری میتھی ہے میرے پاس یہ ون اور یہ ٹو یہ تقریبا تھری سیٹی بل سپورٹ کسوری میتھی کامل کر دیں جو ٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیپس سے یہ آپ کا گوشت بھی مکمل گل جاتا ہے اور بوٹی بھی ٹوٹی بھی نہیں ہوتی اگر کڑھائی کے اندر آپ کی بوٹی ٹوٹی بھی ہوگی سارے پراسٹ اوزرنے کے بعد پھر آپ کی کڑھائی پھیل ہے پھر غلط ہے پھر نہیں بنے گی آپ نے اس حساب سے اس ٹیپ سے چلنا ہے کہ آپ کی جو بوٹی بھی ثابت رہے لوک بھی بہترین بنے اور سٹیپ شامل کرنی ہے اس طریقے سے چمچ ایسے پھینے سائیڈ سے اگر یہ خرپا ہے تو اس طرح دیکھیں میرے پاس ہونا ہے خرپا ہے تو اس طرح پھیرنے سے ایسے دیکھیں خرپا بوٹی کو توڑتا نہیں ہے اگر آپ کی پاس اس طرح خرپا نہیں ہے چمچ ہے چمچ بوٹی کو توڑتا ہے تو پھر اس طرح سائیڈ سے ایسے ہمارے پاس خرپا ہوتا ہے ہماری عادت اس سے کام کرنے کی بنی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو سینٹر میں چلا دیتے ہیں ایسے اس کی پھینے لوگ دیکھتا ہوں آپ کو مزید بھی اس کے اندر کیا شامل ہوگا بات دیکھتا ہوں آپ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جس ٹام اس نے یہ گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے کڑھائی نے زبردست لک ہے موٹی ثابت اس کی ہے گل بھی گئی ہے ثابت بھی ہے اس ٹائم پہ آکے آپ نے ہاف ٹیبل سپون یہ ٹچ ایس کا ہاف ٹیبل سپون یہ جو ہے نا تین کلو میں کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون موٹا کوٹا ہوا گرم سالہ ون ٹیبل سپون بنتا ہے یہ موٹا کوٹا ہوا گرم سالہ اب میں نے اس کے اندر کوئی مرچیں ہرچیں نہیں شامل کی یہ دیکھیں کہ میں آپ کو سارا طریقہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں گے ایسے بہت پیاری اس کی خوشبو بہت پیارے لوگ کو یہ سٹائل ہے ادھر کا سٹائل ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے اگر آپ کو اس کے اندر لگے کہ اس کی گریگے بھی زیادہ ہیں فلیم کو ہائی کریں ہیں دیکھیں میں کرنے لگا ہوں فلیم کو ہائی کریں اس کی گریگے ہفوشب ہو جائے گی اگر آپ کو لگے کہ یہ کم کرنی ہے تو فلیم ہائی کر دیں اگر آپ کو لگے گریگ夜ی ٹھیک kick ہے تو فلم کو لوگ کر دیں یہ دونوں طریقے میں آپ کو بتا دی ایہ آگ و پانی کا کھیل ہوتا ہے سارا یہ دیکھیں اب مجھے جن بھائیوں کے لیے تیار کر رہا ہوں آرڈر پہ ان کو تھوڑی سی گریوی اس میں زیادہ چاہیے تو میں اس میں تھوڑی سی گریوی زیادہ رکھوں گا آپ اسے طریقے سے بنائیے لیکن آپ کو لگے کہ گریوی زیادہ ہے آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کا پانی کش کر لیں یا اس کا جو میں نے دہی اور ملائی ڈالی اس کو مزید کش کر لیں اس موقع پہ آکے فلیم کو کم کرنے لگوں میں یہ دیکھیں یہ سفر مرچیں ہیں میرے پاس یہ تقریباً یہ ایک یہ بھر کے یہ پندرہ سے پندرہ سولہ مرچیں بنتی ہیں سباز یہ دیکھیں یہ اس کے اندرہ شامل کر دیں ایسے سباز مرچیں اس ٹائم شامل کرنے ہیں آپ نے آکے وہ پہلے تو سی پاچھ ہٹ دیا تو وہ ساری مرچہ سمجھے نیاندی کے کڑھائی دے ویچ پایا ہوئے کی ہے یہ اس طرح بنیں گی خوبصورت لکھیں یہ دیکھیں آپ سباز مرچیں کڑھائی میں نظر آنے چاہیں گے میرے بھائی یہ ایسے کر دیں آپ اس کو تین سے چار میٹ میں صرف اور پکاؤں گا بلکل تیار ہے تین چار میٹ کے بعد پکانے کے بعد یہ میں آپ سے ملتا ہوں فینل ہے اس کا چولہ میں بند کرنے لگا ہوں فلیم کو بند کر دیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ میری ڈیش ہے یہ ایو ہے ڈیش میری اس کو ایسے کریں یہ کہ یہاں ڈالیں ایسے ہاتھوں میں خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اس کے اندر انڈیل دیں زبردست قسم کی ہاتھوں بنانے چیزیں یہ دیکھیں اس کو اٹھائیں ایسے کریں ایسے آپ اس کے اوپر جائے گا جیے دیکھیں گارنش کے لیے ادھرک ڈالیں ایسے اوپر ڈالیں ادھرک میں نے ادھرک اس کو سارے کڑھائی میں پہلے ادھرک نہیں ڈالا نہ میں نے پیاز کا استعمال کیا اس کڑھائی میں وصل نہیں پائے پیاز تیرنا میں نے اس کے اندر ادھرک پہلے شامل کیا سارے کھڑھا ہے آپ شامل کرنے لگا ہوں لسان اظر کا پیس تو رہا ہے وہ سوپر پیلٹ ڈالا تھا یہ اس کے اندر ڈالیں سوپر کھڑھا تھا نہیں پیلٹ ڈالیں اس کے اوپر گارنش کریں اس کی ٹھیک ہے ڈوڑی سی دو چار سبز مرچوں کی دار دیش اوپر سے ہے ایسے یہ دیکھیں یہ نیتے یہ دیکھیں جی یہ کراچی کی کڑھائی تیار ہے کراچی سٹائل کی اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے ٹرائی کیجئے گھروں میں ہوتلوں پہ میرے کاروبار کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کینڈلی جو ہے نا سب لوگوں کو میرا سلام پہنچے اور میرا فیس بک پہ پیج ہے بابا پورڈ آر آر سی کے نام سے وہاں جائیں ماری ٹن میں ریسپی ہیں شیف رامی شاہب تک پہنچاتا رہے گا اس کو لائک کر دیں بہت ساری دعاوں کا شکریہ اللہ حافظ